اسلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پرگیم کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے فیرون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل انعائیت فرمائی جبکہ راہ بھی سمجھا دی یہ سورہ توہا کی آیت نمبر اٹالیس تا پچاس تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیچھ کیا بہت سے عام خبریں ہیں انہیں شامل کرتے ہیں نوائی وقت ٹوڈے میں ناظرین پرگیم کے آغاز میں آپ نے میرے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہت دیکھی ہوگی اب وہ ہلکی سی مسکراہت نہ جانے آپ کو پتہ نہیں کیا اندیا دے رہی ہوگی لیکن بہرحال میرے یہاں پر سامنے جو ایک بیان تھا عمران خان صاحب کا اس کے حوالے سے میں نے جب اس کو پڑھا تو مسکراہت چہرے پہ نمودار ہوئی وہ بیان کیا تھا اس کو میں حصہ بناوں گے پرگیم میں گفتگو کا اور پرگیم میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شخصیت جو کسی تعرف کی محتاط نہیں نئی مسہود صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی لیکن میں کچھ ایک دو خبریں ہیں ہیڈ لائنز ہیں وہ شامل کرنا چاہوں گی پانچ فیسر ٹیکس کے ادائیگی پر جائدات کو قانونی قرار دے دیا جائے گا ایک سال میں پراپٹی بیچنے پر دس فیسر ٹیکس قیمتوں کا تعیون ایف بی آر کرے گا یہ کہنا ہے عساقڈار صاحب کا عساقڈار صاحب کے کچھ ایک دو اور بھی ایسے فیصلے اور کچھ ویانات سامنے آئے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گی بھارتی فائرنگ مزید دو کشمیری شہید جھڑپ دو فاضی احلاق دھرنے بلیک آؤٹ اور لڑکانہ میں رینجرز کی گاڑی پر بم حملے میں دو اہلکار شہید جبکہ زخمی دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گی یہ کہنا ہے میجر جنرل بلال کا اسی حوالے سے اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں کراچی کے حالات کے حوالے سے بہت سی اہم خبریں ہیں مراد علی شاہ صاحب کا کل پہلا دن تھا اپنے دفتر میں اسی حوالے سے بات کریں نگم صاحب کیا کہتے ہیں آغاز کریں مراد علی شاہ صاحب کا پہلا دن تھا مزارق آیت پر انہوں نے حاضری بھی دی پچپن گاڑیوں کا پروٹوکول لیا انہوں نے جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کا ہر شخص وزیراعہ ہے ہر شخص کو ملے گا یہ پروٹوکول دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شاہ کے جانے کے بعد دوسرا شاہ آیا اور پاکستان میں کوئی شاہ جہاں بھی آئے وہ شہنشاہ ہی ہوتا ہے پروٹوکول تو کبھی نہیں جاتا وہ کوئی خادمہ اللہ ہو وہ کوئی وزیراعہ اللہ ہو یا وہ کوئی کپتان کہلائے پروٹوکول ہی کے لیے تو لوگ مرتے ہیں پاکستان میں پروٹوکول کا کامپلیکس ہے آپ کو کہاں وہ لوگ ملیں گے جو نارویہ کے وزیراعظم جیسے ہوں جو سائیکل پہ ہی چلے جائے وہ ہارلینڈ کے وزیراعظم کی طرح کیوں آپ کو وہ نہیں ملیں گے یہاں پہ یہاں پر آپ کو دیکھیں پروٹوکول پرابلم ہے پروٹوکول فوبیا بھی ہے اور پروٹوکول کانشیس بھی ہم لوگ تو ہم میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی پہلا دن تھا تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم دے تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں مراد علی شاہ اپنی کن کن مرادوں کو پروٹوکول کے علاوہ بھی وہ فردر پاتے ہیں تو ہم اس میں تو یہ تھا کہ وہ مدار قائد پہ گئے تو ساری کابینہ بھی ان کے ساتھ آج لارکانہ بھی جائیں گے آج لارکانہ بھی جائیں گے ایک بات جو سامنے آئی وہ انہوں نے کہای کہ دیکھیں میں پروٹوکول تو نہیں نوں گا لیکن میں یہ جو سیکورٹی کا معاملہ ہے ایک تو براہ راست ہم پروٹوکول لیتے ہیں دڑلے سے لیتے ہیں تنتنے سے لیتے ہیں تمتراک انداز سے لیتے ہیں ورنہ وزارت اللہ کا وزارت کا اس مشیری کا اس معاملت کا فائدہ کیا سرکار بننے کا فائدہ کیا سرکار ہوتی وہ ہے جسے پروٹوکول ملے لوگ سمجھتے بھی اسے ہیں اچھا اب اس نام پہ بھی پروٹوکول لیا جائے گا کہ سیکورٹی ہے اب سیکورٹی کے نام پہ دسگاڑی آگے دسگاڑی اگر پیچھے ہوتی ہیں تو پھر ہم مراد علی شاہ کے اس وعدے معادے پہ کرٹیسائز کریں گے اگر نہیں اب دیکھ دیتے ہیں لڑکانہ کا معاملہ کہ لڑکانہ میں وہ کیسے جاتے ہیں تاہم چھوڑ دے پروٹوکول لے لے ہم تو کہتے ہیں لے لے پروٹوکول ہمارے کہنے سے لیکن کچھ عوام کے لیے بھی کرے عوام کو محل چھوٹا سا پروٹوکول دے دے وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں عرفانہ کہ انہیں ایسپرین دے دیں انہیں کلم کتاب دے دیں اور انہیں انصاف دے دیں بابا پروٹوکول اس سے بھی زیادہ لے لیں اگر آپ نے پروٹوکول بھی لینا ہے عوام کا خون بھی چوسنا ہے عوام کو تکالیف بھی دینی ہے کالے دندے والوں کو گورے دندے کرنے کے مواقع بھی دینے ہیں اور وہ لوگ جو خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں خودکشیاں دینی ہیں انہیں جیل کی سلاخیں دینی ہیں یا انہیں مار پیٹ دینی ہیں محرومیاں دینی ہیں تو پھر آپ کے پروٹوکول جائے بھاڑ میں پھر تو آپ کے پروٹوکول کا کوئی فائدہ نہیں ہم تو کہتے ہیں جو لینے لے لیکن خدا کا واسطہ ہے اس عوام کو جس سے ووٹ لیتے ہیں جس سے ووٹ کی پرچی لیتے ہیں جدید اسطلاع میں جو آپ کی ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں شاہو اور شہنشاہو خدا کا واسطہ ہے انہیں بھی کچھ نہیں ان کے بڑے ارمان ہیں ان کی آنکھوں میں بڑے دیب جل رہے ہوتے ہیں ان کی امیدیں نہ توڑیں جب ان کی امیدیں توڑتے ہیں تو پھر بوٹوں والے آپ کو آ کے توڑتے ہیں پھر آپ جمہوریت کے نام پہ دوبارہ آ جاتے ہیں اب خدا کا واسطہ ہے جمہوریت جمہوریت کھیلتے بھی کافی عرصہ ہوگی ہیں تو میں مراد علی شاہ کو اور آپ بھی ہم سب یہی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا بھی دل کرتا ہے عرفانہ صبح صبح آئیں پیپر دیکھیں کسی کی تعریف شروع کرتے ہیں تعریفی خبر تو ہمیں ڈسکور کرنی پڑتی ہے ہمیں کہاں ملتی ہے سامنے کیا کچھ ملتا ہے ڈیری آپ پروگرام کرتے ہو ہم بھی پیپر کو دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے محرومیوں کے علاوہ دل دکھنے کے علاوہ کیا ہے دل خراشی کے علاوہ کیا ملتا ہے تو قصور کس کا ہے قصور اونی کا ہے جن کے ہاتھ میں نکیلے اقتدار ہے اور وہ اپنے پروٹوکول کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں لیکن ہماری اسپرین کے لیے ان کے پاس نہ وقت ہے نہ معاملہ میں لگتا ہے میڈیسن پہ بھی آئی جی بات میں ابھی یہی کہنے لگی تھی میڈیسن پہ بات آنے جا رہی ہے میرا نہیں خیال تھا میڈیسن کی خبر بھی ڈسکس کریں گے جو ڈرگز کی جو میڈیسن کی قیمتیں بڑی ہیں یا جو بڑھنے جا رہی ہیں یہ خادمے اللہ کہہ رہے ہیں یہ ابھی ایسے آپ سے نظر ہٹی اخبار سے گئی تو یہی بات سامنے آگئے ہماری نظریں جب عوام کی ایک دوسرے سے ہٹتی ہے تو سیدھی عدویہ پہ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے عدویہ پہ جانے کے بعد ہمیں ایک تو عدویہ مہنگی مل رہی ہیں دوسرے ہمیں جالی مل رہی ہیں جالی عدویہ کے حوالے سے جو کہتے ہیں شہباز شریف کے ان کی جگہ صرف جیل ہے آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کا یہ بیان ستائشی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اخبار اٹھاتے ہی دل خلاش خبریں ملتی ہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب کا بیان یا جو حکومتی بیان ہوتے ہیں یہ خبریں کام ہوتی ہیں بیان زیادہ ہوتے ہیں ابھی تک دیکھیں سارا زمانہ کہتا ہے میں شاید بڑا کرٹیسائز کرتا تھا پروید علی صاحب کو لیکن آپ یقین کی دیئے خرفانا کہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے ہاسپیٹرز میں لاہور میں ایسے بھی سنا کہ جو عزیزو اکارب ہیں بیماروں کے اگر ان کو کھانا نہیں ملا تو وہ فلاں جگہ سے فلاں کاؤنٹر سے کھانا لے سکتے ہیں پھر میں خود اس بات کا شاہد ہوں مشرف دور میں ایسا ہوا کہ پانچ روپے ادا کر کے میو ہاسپیٹرز سے لوگ آپریشن کروا کے چلے گئے اور اخراجہ صرف وہ پانچ روپے ہی آئے میڈیسنز بھی ملیں اور یہ دوسرا ٹنیور ہے خادمی آلہ کا ابھی تک میڈیسنز تو دور کی بات ہاسپیٹرز میں ڈاکٹر ہی نہیں ملتے کوئی سٹرائک پہ کبھی کو کچھ کبھی کچھ وہ فواد حسن فواد نے یہ شروع کیا تھا ڈاکٹرز کے ساتھ ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی مذاکرات کا سلسلہ وہ تو اب وزارت عزمہ کی آنکھ کا تارہ ہو گئے چاہ کے اسلامباد میں بیٹھ کے پرموٹ ہو گئے لیکن وہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا اچھا چلے خوش قسمتی سے ڈاکٹر مل جائے تو بیڈ نہیں ملتا بیڈ مل جائے تو اپریشن تیٹر خالی نہیں ملتا اپریشن تیٹر خالی مل جائے تو کروڑوں روپے کی مشینری جو میڈیکل ٹیکنالوجی کی جو ایکس ریز اور وغیرہ وغیرہ ہیں وہ خراب ملتی ہیں اچھا چلیں وہ کہیں ٹھیک مل جائے کسی کی سرکاری سطح پر شاید کبھی ایم آرہی ہو گئی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک کیا کیا آپ نے کتنے ہاسپیٹلز ہیں بجلی بھی نہیں ہوتی ہے آپ یہ بھی تو منشن کریں ہمیں اسپطال میں تو آٹھٹھ دس دس گھنٹے بجلی ہی بن رہی ہے جس کے ویرے سے آپریشن نہیں ہوئے ہیں مشینری نہیں چلی بجلی تو ہمارا دکھ بن گیا یہ تو آپ نے ہاں جی بکل اس کا شماری نہیں کیا یہ تو بڑا ہم مصراتا ہے اور یہاں تک بھی عرفانہ ایسا ہے کہ کتنے ہاسپیٹلز ہیں جہاں پر کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ہیپارٹائٹس سی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کتنے ہاسپیٹلز ہیں جو خود کہتے ہیں ابھی دیکھیں نا کہ ایک غریب آدمی ہے اس نے بلڈ دینا ہے پہلے اسے بلڈ نہیں ملتا بلڈ ملے تو پھر بلڈ تک ٹیسٹ نہ ہو یعنی میچنگ تو دور کی بات اگر کسی ہاسپیٹل میں وہاں بلڈ گروپ بھی نہ نکال کے دیں آپ کو اور مریض جو ہے اسے پہلے بلڈ نہیں ملتا بلڈ ملنے کے لیے اگر کوئی آجنبی آ جاتا ہے تو وہ اتنا خجل خراب ہوتا ہے نایم صاحب ایسا ہوتا کیوں ہے مطلب ہمارے یہاں پہ وسائل کی کمی ہے ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز کی کمی ہے ہمارے پاس یا پھر عوام کی ہماری آبادی بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں نہیں صاحب کچھ ٹھیک ہے دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ ایک ٹیکنیکل نکتہ بتا دوں آپ کو جس کنٹری میں دریا بہتے ہو بارشے ہوتی ہو سرسبز و شدہ پہاڑ ہو سمندر ہو زرخیزیاں ہو سبزیاں ہو پھال ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو گھندم اپنی ہو چاول ہو کپاس ہو وہاں پر عبادی بڑے بھی تو مسائل نہیں بڑھتے یہ میری بات یاد رکھیے گا ٹھیک کبھی بھی ہمارے ہاں ایسا معاملہ ہماری کئی عبادی ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں ہے مسئلہ آپ کے پاس کبھی سوچیں نا یہ بھی آپ کے پاس نوجوان زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جب جوانی زیادہ ہوگی جوش زیادہ ہوگا تو اسے کسی دارے میں لائیں بین پاپ زیادہ ہو تو تو اسے کسی دارے میں لائیں نا آپ کے ہاں آپ نے پوچھا کمی کس بات کی ہمارے ہاں عقل کی کمی ہیں ہمارے ہاں توجہ کی کمی ہیں ہمارے ہاں انٹریسٹ کی کمی ہیں ہمارے ہاں پلیننگ کی کمی ہے اچھا جب ان سب چیزوں کی کمی ہیں تو ایک چیز کی زیادتی ہے اور اسے ہم کرپشن کہتے ہیں میں ابھی یہی سوال کرنا چاہا رہا editors کہ جب ان ساری چیزوں کی کمی ہیں تو کرپشن کی تنی زیادتی کہاں سے آ جاتی ہے مطلب جو چند چہرے سامنے آتے ہیں وہ بس کرپشن کرنے کے لیے آتے ہیں دیکھیں یہاں پر بہت سارے پیرا سائٹ جو رچ ہو گئے بہت سارے امیر جو رچ ہو گئے جن کے پاس جن کا کسی پاناما میں بھی نام نہیں ہے وہ امیر ہو گئے تو وہ غریبوں کا خون چوس چوس کیوں گے اس کا مطلب غریبوں کو کچھ تو ملتا ہے لیکن غربت کا باعث حکومت بنتی ہے یا ان کی بری پالیسی بنتی ہے یا کوٹ بنتی ہے یا کچیری بنتی ہے یا ڈاکٹرز بنتے ہیں یا پھر نا انصافی بنتی ہے تو کیوں غریب غریب تار ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر تار ہوتا جاتا ہے اگر کوئی تو وجہ ہوگی اکناومکس والے کچھ تو کہتے ہیں امیر بھی تو امیر تار ہوتا ہے امیر کیوں نہیں درم کر کے نیچے گرتا یہ بھی تو باتیں سوچنے والی واپس وہاں جاتے ہیں کہ ہاسپیٹلز میں ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے جب آپ سیاسی بنیادوں پہ ایم ایس لگائیں گے ملتان کا ایک ہاسپیٹل ہے مروف ہاسپیٹل جو کئی کے بعد کبھی بڑا میڈیکل کالوجز کے ساتھ ہے ٹیچنگ ہاسپیٹل جسے آپ نشتر کہتے ہیں اس کے ایم ایس کو دیکھیں پورا آپ مراد علی شاہ کا پروٹوکول ہو اس کے گنمین دیکھیں آپ اس کا سٹائل دیکھیں وہ کہیں سے اگر عرفانہ آپ اس پر پروگرام کر لیں اگر وہ کہیں سے مسیحہ لگ جائے تو جو آپ سزا مجھے دیں گے میں لینے کے لیے تیار ہوں کہیں سے اپنے ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے اپنے بول چال کے لحاظ سے اپنے باڈی لینگویجز سے وہ کسی طرح بھی اپنے فن سے اگر آپ کو وہ مسیحہ لگ جائے میں ملتان کی بات کر رہا ہوں جہاں سے گورنر رجوانہ صاحب ہیں جہاں سے سابق وزیر آزم رہے ہیں جہاں سے اور بھی ہمیشہ بڑے بڑے سیاست میں اس ملتان کی اور ایک بڑے بڑے میڈیکل کالج کے ٹیچنگ ہاسپیٹل کی بات کر رہا ہوں پھر یہ کہتے ہیں آپ ملتان ہی سے آپ کے ڈی جی ہیلتھ آئے ہیں ملتان سے یہ آج پنجاب کے آنے والے ڈی جی ہیلتھ کے اوپر ایف آئی آر درج تھی ان کے اوپر میرے پاس اتنی موٹی فائل پڑی ہے ان سیکیورٹیز بھی تو بہت ہے یہ بھی تو دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ اگر مسیحہ اپنے لیے اتنے سارے مسیحہ نہ رکھیں اور اتنا انتخاب نہ کریں اپنے جان بچانے والوں کا اور اتنے حصار میں نہ چلیں تو کیا کریں گے ان کو بھی کوئی گولی مار دے گا وہ بھی کہیں نہ کہیں دہشتگردی کا نشانہ بن دیں گے دیکھیں میری بات سنیں ان سیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں ان سیکیورٹی کیا ہے ڈاکٹرز کو کیا ان سیکیورٹی ہے ڈاکٹرز کتنے پکڑے گے یہ پھر اب آپ وضاحت کریں کہ کیا ان سیکیورٹی ہے دیکھیں یہ دماغ کی خرابی ہے یہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یہ وہ جو کہتا ہے موجے مارنے والی چیز ہے یہ وہی پہ بات آ رہی ہے ہم نے شروع کی تھی کہ پروٹوکول ایک خواہش کا نام ہے دیکھیں یہ جو بیان ہے وزیر اعلیٰ کا میں تو وزیر اعلیٰ پاکستان کہتا ہوں آپ ہنس دیتے ہیں اس پہ جو تو وزیر اعلیٰ پاکستان محترم و مقدس میاں شباز شریف کا بیان ہے یہ بیان اس کے بجائے اگر یہ ہوتا کہ ڈی جی ہیلتھ کی چھے ماہ کی کار کردگی ہے اسے ہم خراجے تحسین پیش کرتے ہیں یا ملکان واپس بیجتے ہیں یہاں ان کا ہوتا کہ سیکٹری ہیلتھ نے اتنا کام کیا اتنے ہاسپٹلز گئے پھر ان کے اڈیشنل سیکٹری جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا اور یہ ہم انہیں شاباش دے رہے ہیں یہ ہم انہیں کام نہ کرنے کی پداش میں خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا یہ ہوتا کہ اتنے ہاسپٹلز کو فلان فلانے مانیٹر کیا وہاں یہ کمی تھی یہ جو مجموعی بیان ہے اب تھوڑا سا اوپر چلیں اگر آپ اجازت دیں اسلامباد کی جانب اسلامباد میں ایک محترمہ ہیلتھ سرویسز کی وزیر مملکت ہے سائرہ افضل تارہ میں نے ان کی تعریف میں بہت کالم لے گئی ہیلتھ سرویسز ہے نا مجھے ہیلتھ اور ایڈوکیشن سے پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس سے پیار ہے بلکل ٹھیک ہے میں ان کی تعریف میں نے اتنی کی یعنی کہ آپ کو بنیادی ضروریات سے محبت ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو بنیادی ضروریات ملیں میں خود ایک عام آدمی ہوں نا اور میں عام آدمی کے دکھ کو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے میں ان کی تعریف و توصیف اس لیے کرتا رہا کہ ان کی کارکردگی اپریسیشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ تنقید پر آئے تنقید نہیں ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے ہمارا تو دل کرتا ہے با خدا میرا ڈیلی دل کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کی تعریف میں کالم لکھوں اور میرے کاری اور آپ کے سننے والے ترستے ہیں کہ کوئی حکومتی نمائندہ کوئی حکومتی اہلکار کوئی بیروکریٹا ایسا بھی ہو جس کی ہم تعریف کریں تو میں سائرہ افضل تارڑ کی بات کرنے لگا ہوں ان کے سیکٹری ہیں اللہ معاف فرمائے میں خود گواہ ہوں عمرے میں جانے سے پہلے اتنے جھوٹ اور عمرے کے بعد اتنے جھوٹ ان کا ڈی جی ہیلتھ ہے وہ اپنے ہی پارلیمانی سیکٹری دفاع کو حکومتی سیکٹری دفاع کو پارلیمانی سیکٹری دفاع کو میں نے خود دیکھا اس کا انتظار کرتا ہے اور ملنے سے انکار کر دیتا ہے اب حکومتی نمائندوں کو وزراء کو یہاں ایک بات میں اور کر دوں ایک بڑی اچھی ایم پی اے خاتون ہے تو ایک فضول سی منسٹری ایریگیشن کی کوئی اکارہ کے یاور زمان ہے آپ کہہ رہے ہیں وجوہات کیا ہے ایک ایم پی اے گزشتہ چار دن سے فون کر رہی ہیں ایک منسٹر کو بات کرنے کے لئے اور اس کا پی اے کہہ رہا ہے وہ بیزی ہے وہ ایمرجنسی میں ہے گویا میں نے کیلکولیشن کی تو نائنٹی سکس آر سے وہ یاور زمان نامی جو منسٹر ہے وہ بیزی ہے جو اپنی ایم پی اے کو نہیں ملتا اس کا فون نہیں سنتا اس کا ایم پی اے اسے آگے وہ ہم پنجابی میں ایک معاورہ بچوں نے بنایا ہوئے گولی کرا دیتا ہے وہ عرفانہ سعید کی نئی مسود کی یا اس کیمرے کے پیچھے کھڑے عام آدمی کی سنیں گا وہ آپ کے پرڈیوسر کی سنیں گا یعنی اب معاملہ یہ ہے میں آتا ہوں دوبارہ میاں شہباز شریف کی جاڑھوں ایک ان کا منسٹر ہے واحد منسٹر ہے جس کو سیکرٹیرین میں لوگ منسٹر سمجھتے ہیں اور اس کا نام ہے حاجی صلی اللہ صحیح حاجی صلی اللہ بابا حاجی صلی اللہ باقی آپ یقین کریں پرانے پارلیمنٹیرین راجہ شفاق سرور سے لے کر کے یہ یاور زمان تک یا اور جتنے منسٹرز ہیں کبھی 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 توتی بولتا تھا اس کا مشہود کا رانہ مشہود کا اب ان کا بھی نہیں بولتا پھر آپ دیکھیں کہ ہائر ایڈوکیشن پہ محترمہ زکیہ شاہ نواز منسٹر ہے بابا یہ کہ انہی بیان آتا کہ میں نے اس منسٹر کو ہائر ایڈوکیشن کا منسٹر لگا دیا جسے ایڈوکیشن کا پتہ ہے آپ نے خاجہ سلمان رفیق کو جو خاجہ ساد رفیق کا بھائی ہے جن کے اور بھی دو چار لوگ پارلیمنٹیرین ہیں اسے محبت میں ان کی ظرف میں اثیر ہو کر کہ آپ نے انہیں مشیر صحت لگا دیا آج تک فل منسٹر تو دیا نہیں ہے یعنی مشیر صحت ہے وزیر صحت کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے آپ یہ خبر دے نا مجھے میں خوش ہو جاؤں آپ کیا میں خوش فہمی میں مبتلاہ تو ہو سکتا ہوں یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی خبر میں لیکن میں خوش نہیں ہو سکتا خوش ہوں گا جب میں وہاں کار سائیکل یا موٹر سائیکل کسی ہاسپٹل میں کھڑی کروں گا تو جو دا سرپے کی پرتی ہے پانچ کیا یا بیس کیا وہ لے وہ چالیس روپے نہ مجھ سے لے وہ بیس روپے نہ مجھ سے لے خوش ہوں گا جو اندر فامیسی بنائی ہیں ان کا بندہ مجھ سے باہر سے زیادہ پیسے نہ دے اور ایک نمبر عدویہ دے اب جو پھر وہ سائرہ افضل تارڑ کی بات کر لیتے اب ہیلپ سروسیز سال رہی ہیں سائرہ افضل تارڑ کو کچھ نہیں پتا کیس کر دے مجھ پہ مجھے وہ کہہ دے کہ میں حکومت کے خلاف جاؤں میں کہتا ہوں انہیں پتہ ہی نہیں ہے خدا کا واسطہ ہے ان کی منسٹری ایسے ہی ہے جیسے عثمان عبراہیم کی منسٹری ہے ایسے ہی ہے جیسے سکندر بوسن کی منسٹری ہے ایسے ہی ہے جیسے عبدالحکیم بلوج اس کو خامخواہ کلمدان سوپا ہوا ہے ایسے ہی ہے جیسے رانہ تنویر اور برجیس طاہر جیسے وزرہ اتنی اچھی ٹیم ہے آپ کے پاس اسے کیوں زائع کر رہے ہیں ایٹی فائیو لوگوں نے ڈار صاحب کو سائن کر کے دیئے کہ خدا کا واسطہ ہے ہم نون لیگ کے کارکن ہیں ایٹی فائیو لوگوں نے کہ کسانوں کے لیے کچھ کریں خبریں میڈیا میں آگئی کہ فارورڈ بلاک بن گیا نئی فارورڈ بلاک نہیں بنا تھا ان کا تعلق کوئی تاہر اقبال تھا یا کوئی جعفر اقبال تھا یا کوئی شیخ تھا جنگ سیج یا کوئی شیخ تھا رحیم یار وہ سارے ذمہ دار یا کاشتکار تھے تو ان کا خیال تھا کہ خدا کا واسطہ ہے ابھی آپ نے وہ خبر پڑھنی ہے پلاٹو والوں کو ریلیف دیتے ہیں کسانوں کو ریلیف نہیں دیتے ہیں کمانا چاہتے ہیں عوام کو دینا نہیں چاہتے ہیں ویل فیر سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے اپنی سٹیٹ کو پیراسٹک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو ڈانڈ دیا گیا بلکہ مجھے ایک ایم این صاحب ملے کہتے ہیں میں اور ڈار صاحب اکٹھ وہ ڈار صاحب جو سمدھی ہیں ہمارے وزیر آدم صاحب کے جو وزیر خزانہ ہے جو کل بڑی خوبصورت پریس کانفرنس بڑے نائس پاف سے کر رہے تھے تو اب کیا ہے اب ان کی خوبصورتی پر سے تو کسان بہتر نہیں ہوں گے بلکل ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ وہ ایم این نے چیختہ روتا ہے وہ بھی ڈپٹی منسٹر کی طرح کا ایک سیکٹری وہ پارلیمانی سیکٹری وہ کہتا ہے اپنے نائب کاسس سے خوشگوار موڑ میں بات کی مجھ سے بات نہیں کی کوئی ایسی خبر آجے کہ مسکرانہ شروع کر دیا بابا میں کہتے ہی نہیں عوام کو اپنے ایم این نے اس کو منسٹرز نے لفٹ کروانی شروع کر دی اور منسٹرز کی بات سننی شروع کر دی بیروکریسی میں آپ یا تو آپ پریشان ہو گئی ہیں یا پھر کوئی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں آپ بہت حیران ہے ہاں میں اس کے بعد آپ کی نئی خبر لیتا ہوں ایک بات اور کروں ایک آپ کے جن کا میں نے ابھی بیروکریٹ کا نام دیا دیکھے فواد حسن فواد پنجاب سے مرکز میں گئے آپ مجھ سے حلف لے لے فواد حسن فواد کے بیچ کا کہیں کمیشنر لگا ہے کہیں سیکرٹری لگا ہے یا کسی ادارے کا ایم ڈی لگا ہے اس کی ویلیو ایک منسٹر سے زیادہ ہے یا آپ کے ملک میں خاجائزم ہے ڈارزم ہے یا پھر افسر شاہی ہے کوئی خبر خدا کا باستہ ہے مجھے دے دے ایسی کہ جہاں میں یہ ہو ایک آپ کے سی ایم صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری کہتے ہیں یا کیا سیکرٹری کہتے ہیں بوسال صاحب ان کے بھائی کی ویلیو ان کا بھائی ایم این اے ہے اچھا مزے کا ایم این اے ہے اور جیتا ہوا ہے ایک ایسے پاپولر خاندان سے گندل خاندان سے آپ دیکھیں منڈی بہہدین سے اس کی ویلیو اپنے سیکرٹری بھائی امداد اللہ بوسال کی وجہ سے زیادہ ہے ایم این اے ہونے سے زیادہ نہیں ہے جب ایک ایم این اے پہ ایم این اے بھائی پہ سیکرٹری بھائی غالب ہے تو مجھے کوئی ایسی خبر دے دے خدا کا واسطہ ہے جس میں یہ ہو کہ نون لیگ نے بیروکریسی سے چھوڑ کے افسر شاہی سے چھوڑ کے شہن شاہی سے چھوڑ کے مسیحائی شروع کر لی ہے اب جب مسیحائی مجھے ملتی نہیں ہے تو میں ان خبروں سے خوش نہیں ہو سکتا آپ مجھے خوش فہمی میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں تو اوکی آپ اینکر پرسن ہے مجھے ماننی پڑے گی میں آپ کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کروں گی میرے ذہن میں ایک سوال تھا میں آپ سے وہ ضرور کرنا چاہوں گی آپ نے جیسے کہا کہ دو ہی نظام چلتے ہیں یا افسر شاہی کا چلتا ہے یا پھر ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز میں نے کہا دو ہی نظام چلتے ہیں یا شہن شاہی کا چلتا ہے یا افسر شاہی کا چلتا ہے شاہ کے نام کے ساتھ آپ نے شہن شاہ لگا اترانہ چھوڑ دے آپ کا کوئیسچن تھا کیا عبادی زیادہ ہے نہیں کرپشن زیادہ ہے اترانہ زیادہ ہے لیکن بات تو وہی آگے نا اترائے بغیر آبرو بھی تو نہیں بچتی ہے دیکھیں آبرو بچانی ہے تو سورہ اثر پڑھ دیں کون ہے جو صاحب کردار ہے اس کی آبرو ہے کتنی دیر آبرو ایفان آج عجیب سے دل کی تاریں آپ نے چھیڑ دی عجیب سے زخموں کو آپ نے وہ نشترزنی کر دی نہیں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ آپ حیران ہیں یا پریشان ہیں میں نے کہا تھا کہ میرے پاس سوال تیار ہے کبھی آپ غور کریں بیس سے پچی سال حد تیس سال ایک فیملی کی عمر ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب بہو آ جاتی ہے تب بھی فیملی ایک طرح نئی فیملی بن جاتی ہے اور جب بیٹی آپ بیعہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی وہ فیملی نہیں رہی فرق آگیا ایک تغیر آگیا اچھا ساڑ سال سے آپ کوشش کر کے اچھی طرح جی لیتے ہیں ساڑ سال کے بعد جینا بھی عجیب سا جینا ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہے قسمت والا ہی اچھے ہوتے ہیں کچھ میرے جیسے بابوں کی تو چار پائی باہر گیراج میں یا وہ ڈیوڑی ہوا کرتی تھی اب تو وہ بھی نہیں ہوتی اوپر سایہ قسمت والوں کی ہم بات کریں گے ہیلری کلنٹن ہیں ان قسمت والوں میں ہم ان کی بات ضرور کریں گے لیکن باہر حال آپ ہیلری کی بات کریں آپ کسی مارگریٹ تھیچر کی بات کریں آپ کسی ملکہ الزبت کی بات کریں وہ ویلفیر سٹیٹ ہے وہاں شیہ کے مساحب جو ہیں وہ اتراتے نہیں پھرتے کام کرتے ہیں آپ ہیلری سے ذرا آگے یورپ میں چلتے ہیں نا کیا ہوا جب وہ ان کا وزیراعظم گیا تو آپ نے دیکھا کتنے کتنے بڑے باکس گاڑی میں کچھ خود رکھ رہا تھا بلکل ایسا ہی ہے تو یہاں تو وزیراعظم اپنے آپ کو خود کہیں رکھ لے اپنے وہ نشستوں برخواست میں اسے کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے اور یہاں تو ایسے ہی سے بھی وزراہ ہیں جو ہمارے میڈیا والے دوستوں کو کہتے ہیں میرا اس طرف پاف ہے فوٹو بنانی ہے تو ادھر لگانی کمپلیکسز کا شکار لوگ ہیں یہاں کے یاور زمان کو ایم پی اے نہیں ڈونڈ سکتی اور وہاں کے وزیراعظم کو راہ چلتا ہوا ایاز ڈونڈ سکتا ہے صرف محمود ہی نہیں ڈونڈ سکتا ٹھیک ہے بات ہم یہی کر رہے تھے کہ وہ دیکھیں اترائی بغیر آبرو نہیں بچتی ہے آبرو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہمارے آوام کا بھی ایک بڑا عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے جو شخص ٹیکہ شیکہ نہیں رکھتا جو بندہ پروٹوکول کے ساتھ نہیں ہوتا جو بندہ بڑی گاڑی سے نہیں ہوتا تھا ہم امپریس بھی تو نہیں ہوتے یہ علمیہ ہے یہ دیکھیں ابھی تک ہم ذینی طور پر غلام ہیں برادری بڑی ہونی چاہیے سابقہ لاکہ بڑا ہونا چاہیے شناختی کارڈ پہ بھی چودری مزاری لگاری لکھا ہونا چاہیے شاہ لکھا ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ سفارش ہونی چاہیے ہاسپیٹل جائیں سفارش میرا خیر داخہ نہیں رہ گیا جہاں جائیں اور آپ کو پتہ داخہ نے کہا نظام ہمارا اچھا بھی ہے لوگ وہ بڑی تعریف کرتے ہیں موٹر ویکی میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ داخہ آنے والے غریبوں کو بھی دیکھ لیں ان کا بھی نظام اچھا ہے بڑے مسائلیں میں سے انگرچاروں کی بھی اپنی طرف سے میند کرتے ہیں میری آج تک کوئی لیٹر نارجسٹرڈ بھی ہو تو پہنچا ہے بات جو رونا ہم رو رہے ہیں نا وہ عرفانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ویلیوز ہی نہیں ہیں ہیں ہم مسلمان اور مسلمانی میں اور اسلام میں وہ جہانگیریت ہے آمریت تو ہے ہی نہیں وہ جہانگیریت ہے جس سے ہم استفادہ نہیں کرتے اور یہ مزاک نہیں من جاتا ابھی آپ نے جب باہر کے آپ نے جب ہلری کا نام لیا تو میں خود پورا ہی ہل گیا ہوں کہ میں کس کی مثال کس کا کمپیریزن کرے نہیں آپ نے یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ساتھ ساتھ میں نے آپ سے یہی کمپیریزن کیا کہ ہمارے یہاں کی مثال ہم یوں کیوں دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہم ایسے کیوں ہیں میرا سوال تو یہ ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے عمال ہیں جو ہمارے سامنے آرہے ہیں آپ نے دو باتیں کی نا ایک اپنے عمال کی ایک وہ جو آپ کے ہمارے عوام ہیں جو ہم ہیں کہ ہم بھی تو پروٹوکول والے کو اسلام کرتے ہیں ہم دیکھیں اور یہی ہمارے عمال ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں ہم بلکل غور نہیں کرتے ایک بندہ کہتا ہے اسلام کی باتیں کرتا ہے کہتا ہے اس نے کفر کیا اس نے اسلام کو کچھ کہا لوگ اس کی ایسے مان لیں گے اس بندے کے پیچھے پڑ جائیں گے بغیر تحقیق کے اسلام کے ٹھیکے دار بن جائیں بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اور جب وہی بندہ جس کو انہوں نے صادق اور امین بھی سمجھا اچھا بھی سمجھا سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کا اہل بھی سمجھا اس کی بات پہ یہ کہ مان لیا یہ کافر ہے یہ مان لیا یہ برا ہے یہ مان لیا اسے سنگسار کر دے یہ مان لیا کہ اسے مار دے ٹھیک ہے قانون کو بھی ہاتھ میں لے لے وہی بندہ جس کو اتنا اچھا آپ نے جانا عبیع کیا وہ آپ کو کہے کہ مجھے ووٹ دے دے وہ آپ والی بات کر رہا اسی کی تصدیق کر رہا آپ اس کے کردار کو ووٹ نہیں دیں گے کیا وجہ کیا ہے کہ آپ کو نائنٹین فورٹی سیون کے بعد بھی اور نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے بھی نوکر شاہی کے نیچے لگایا گیا آپ کو اس وقت بھی اس برے سگیر پاکو ہند کے لوگ جب یہ سارا خطہ اکٹھا تھا اس وقت بھی ایسپرین کو ترستے تھے اس وقت بھی انصاف کو ترستے تھے اس وقت بھی دو وقت کی روٹی کو ترستے تھے اور اسی لیے تو بعد میں دو ہی نعرے لگے ایک اسلام کا نعرہ لگا وہ دلکشتہ ووٹ دینے کے لیے لوگوں نے دیکھ لیا نہیں ملتا اسلام نہیں ملتا وہ اسلامباد جانا چاہتے ہیں پھر بٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان لوگوں نے اس کو دیکھیں ہمیں اسلام میں اور روٹی کپڑا اور مکان میں الجھایا ہوا ہے تاکہ ہم فالورز رہیں بڑے لوگوں کے اور بڑے لوگ فالورز ہیں کوئی کیمونزم کا اور کوئی جگیر درانہ نظام کا اور اسی طرح اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا اور ہمیں پیچھے لگایا ہوا ہے یہ چیزیں کب ختم ہوں گی جب محرومیاں ختم ہوں گی تو عرفانہ بندہ یہاں سے سوچے گا اب جب محرومیاں ختم نہ ہوں گی تو بندہ کہاں سے سوچے گا جسم کے ان خلیوں سے سوچے گا جو بیمار ہیں جو عدویہ چاہتے بات آج عدویہ سے شروع ہوئی جو وہ وہاں سے سوچے گا جہاں بے انصافی ہے وہ انصاف کے لیے سوچے گا اور this is the complex which is behind this sort of مجھے تو لگتا ہے کہ قوم کو psychological علاج کی بھی ضرورت ہے عدویہ کے علاج کی بھی ضرورت ہے آپ نے میری بات مجھے لفظ دے رہی ہے شاید میں بات لمبی کر جاتا اور اب آپ دریاک و کوزے میں بند کر سکتے ہیں کہ آپ کے اشرافیہ نے وہ آرمی کا اشرافیہ ہے یا جینرل اشرافیہ ہے اس نے ذینی مریض کر دیا عوام کو وہ بچارے آنکھوں میں امید کا پیام لیے دوڑتے رہتے ہیں اور انہیں ملتا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک ہوتا ہے آپ انہیں ایڈوکیشن دے دیں آپ انہیں انصاف دے دیں وہ بھی ذرا فری ہو کر کے ذرا تسلی سے فیصلہ کریں گے اور نتائج بدل آپ دیں گے ہی نہیں آپ بابا سندھیوں کو ہاریوں کو اردو اخبار نہیں دیتے آپ بلوچستان والوں کو تعلیم نہیں دیتے حق نہیں دیتے آپ کا کے پی کے میں ہر جگہ رٹ قائم نہیں ہے آپ انہیں راستے نہیں دیتے پنجاب میں آپ بہاولپور سے لے کے مری تک جتنے شہر جیٹی روڈ پہ آتے ہیں وہ سارے کے سارے بہترین سما پیش کرتے ہیں چلے پیریفرل میں یہ شیخ پورا اور سیالکوٹ اور فیصلہ باد بھی اچھا سما پیش کرتے ہیں یہ بکر بھی پاکستان میں ہے بابا یہ میاں والی بھی پاکستان میں ہے یہ مظفرگر بھی پاکستان میں ہے وہاں وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ حکومت کیا ہوتی ہے وہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ زمیداروں کی جیلوں میں رہتے ہیں آپ ویسے لاہور کے اطراف میں بھی دیکھیں لاہور سے صرف 20 کلومیٹر باہر چلے گا ہے بارش ہوئی وہ لوگ تلابوں میں جیلوں میں رہ رہے ہیں آپ لاہور سے نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف لاہور میں دنیا بستی ہے عوام بستی ہے یا باشاور لوگ بستے ہیں وہاں پر لوگ آر بھی جنگروں والی زندگی جنگروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں سارے پاکستان نے جے روڈ پہ آنا ہے سارے پاکستان نے ملتار روڈ پہ آنا ہے سارے پاکستان نے جیٹی روڈ پہ آنا ہے سارے پاکستان نے وہاں جو کوئی آپ کا نشتر ٹاؤن ہے وہاں نہیں جانا وہاں پہ گٹر کے موں بھی کھلے ہوں گے اور وہاں پر محرومی کی زبانیں بھی چل رہی ہوں گی لیکن کوئی سننے والا نہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ نے کہا کچھ اچھی خبروں کی تلاش میں ہم رہتے ہیں عمران خان صاحب تیسری شادی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شادی کر رہا ہوں بینک نہیں لوٹ رہا ہوں جو سب لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں میں کسی سے کچھ نہیں چھپا ہوں گا اچھی خبر ہے ویسے یہ وہ خبر تھی جس پہ آپ مسکرائے تھے آپ تو مسکرائے دیئے اور جن کئیوں کے عرمان تھنڈے ہوگے ان بیچاروں کا بھی خیار رکھے ہم لائیو جا رہے ہیں کہ کئیوں کو یہ خبر بڑی عجیب لگے گی دیکھیں یہ خبر اس پہ مجھے نہیں سمجھ رہی مجھے تو شرارتیں سوج رہی ہیں اور دیکھیں عمران خان کو اتنی اجازت تو ہے میں ان کے ساتھ اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ انہوں نے دو شادیاں کی اور دونوں ناکام چلی گئی اب وہ تیسری شادی میں قبل از شادی دعا دیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ عمران خان کی تیسری شادی کامیاب ہو ان کی سیاست بھی کامیاب ہو وہ جو نعرہ لے کے اٹھے ہیں کوئی ایسی ساتھی ملے ایک پروگرام میں میں نے کہا نا بیوی تربیلہ ڈائم ہوتی ہے اگر بیوی پیچھے سے فہمو فراست والی ہو تو آپ سیاست بھی کر سکتے ہیں آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پھر میں نے کہا تھا اگر ٹینٹ ہے میں پہ شہ شہ کرنے والی ہو تو آپ ایک سیمپل سی یاری نہیں نبا سکتے بیوی ایک پاور کا نام ہے تو اللہ کرے انہیں کوئی پاور فل بیوی مل جائے جس میں سیاسی فہم بھی ہو لیکن ایک بات یاد رکھیں عمران خان کو کہیں عوامی بن جائے یہاں کئی ایسے بھی ہیں بچارے جو ایک ایک نکام شادی کو موت تک لے کے چلتے ہیں اور نبا کے دکھاتے ہیں یہ بھی ایک لیڈری ہے ان کو بھی خراجیت ایسی پیش کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا لڑکانا کی کچھ بات کرتے ہیں رینجرز کے حوالے رینجرز کا جو معاملہ ہوا بم حملہ کیا گیا رینجرز کی گاڑی پر رینجرز کو اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے رینجرز کے آنے پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں تاپوزات ہوتے ہیں رینجرز اتنا کام بھی کر رہے ہیں حالات کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہاں جائے گا یہ معاملہ کس رخ پر بیٹھتا ہے فانہ جب یہ خبر یہ دل خراج خبر جب میرے کانوں تک پہنچی ذرا غور کیجئے سندھ اور سندھ میں بھی اندرونے سندھ ہے اور اندرونے سندھ میں بھی لارکانا ہے حملہ کس پہ ہوتا ہے رینجرز پہ اب اگر ایسے ہی خبر اڑا رہی ہیں تو جو مرضی کہلے فوراں کہلے وہ جی گوڈ گورنس نہیں ہے سندھ میں لیکن ذرا اگر سوچیں تیہ میں جائیں پہلا دین ہے وزیر اللہ کا لارکانے سے حملہ ہوتا ہے کیا یہ لارکانا کے خلاف سازش نہیں ہے ایسے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کیا یہ سندھ کے خلاف سازش نہیں ہے کیا یہ میری پاک آرمی کے خلاف سازش نہیں ہے کیا یہ میرے پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے اس کو صرف سیاسی پہلو سے نہ لیا جائے یعنی ادھر وزیر اللہ اور وزیر اللہ بھی اندرونے سندھ سے اور اس وزیر اللہ کو ہم نے کہا جیسے ہم کہتے ہیں صدیوں پرانا ہے وہ بھی بچارے کسی لکڑ کے دور کے نہیں تھے ویسے سابق وزیر اللہ سے مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دینے بیچ میں کرپشن کوئی نہیں ہے جس طرح کہ ادھر آئے اللہ پہ کرپشن ہوتی ہے خیر یہ جو معاملہ ہے اس کی تہہ تک جانا چاہیے جو رینجرز پہ حملہ ہوا ہے یہ سندھ حکومت کو بھی بدنام کرنے کی بات ہے پیپلز پارٹی کو بھی بدنام کرنے کی بات ہے وفاق کو اوورال بدنامی کی بات ہے اس لیے مراد علی شاہ جلدی سوچے جلدی بیٹھے رینجرز کے ساتھ اور یہ جو مزا بیچ میں کرتے ہیں تنزو مزا کے تیر چلاتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ جناب چوزی نصار علی خان بھی جب انہوں نے کہا دیا نا کہ نئے کپتان آئے انہوں نے کہا آو بھائی میں کپتان نہیں ہوں وزیر اعالہ ہوں ٹھیک ہے انہوں نے کہا نا پریس کانفرنس میں دیکھتے ہیں کیسی بیٹنگ کرتے ہیں یہاں بیٹنگ بولنگ کی ضرورت نہیں ہے بلکل چھیک یہاں اکل و دانش کی اور خود کرزی کی بھی ضرورت نہیں یہ اکل و دانش کی ضرورت ہے ملکی مفادات کے بارے میں جب الوطنی کی ضرورت ہے ذاتی مفادات پچھولنا ہوں اس لیے قریب قریب ہوں ابھی تو پہلی ملاقات بھی نہیں ہوئی میرا خواہبی تو کچھ ٹیلی فونک بات ابھی تو بقیدہ کوئی مبارک بھی نہیں دی ہوگی بلکل چھیک ہو گیا وزیر داخلہ نے لیکن کپتانی تنز کر دیا اس تنز و مزا سے خدا کا واسطہ ہے باہر نکلیں اگر جمہوریت کی اہمیت ہے تو پھر ہر اس پارٹی اور ہر اس لیڈر کی بھی اہمیت ہے جو ووٹ لیتا ہے نیم صاحب مختصرا جاننا یہ چاہوں گے بھارتی مظالم اور مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کا معاملہ یہ ہے رات آپ کے وقت ٹی وی کے پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے احتشام کے ساتھ میں کرس کروں انڈیا جو ہے بھارت جسے کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں روح زمین پر سب سے بڑی جمہوریت دھوکہ دے رہا ہے کس کو دھوکہ دے رہا ہے اقوام عالم کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے مسلمانوں کو ہمارے مسلمانوں کو وہ اس کے اپنے سیکولر ملک ہے نا اپنے سیکولرزم کو اپنے دیاست کے بشندوں کو دھوکہ دے رہا ہے زخموں پہ مرحم رکھنے کی بجائے نمک پاشی کر رہا ہے کس طرح اب دیکھیں اس میں قصور بین الاقوامی قصور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کی پراکسی انسٹیوشن بن گیا ہے اقوام متحدہ امریکہ کا لیکن وہ امریکہ وہ اقوام متحدہ جب سوڈان سے شمالی سوڈان علیدہ ہوتا ہے ننی سی تحریک چلتی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ شمالی سوڈان بن جاتا ہے انڈونیشیا سے مشرقی تیمور ایک ننی سی کوشش سے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ سوڈان میں اور انڈونیشیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی ارے بھائی چھے اشرے ہو گئے ہیں تحریک چل رہی ہے ان کے خون چل رہے ہیں کبھی روٹی نہیں ہے تو کرفیو ہے اور کبھی اگر دو لکمیں کھاتے ہیں تو پھر گولی ہے کشمیر میں کوئی پاکستان کی مداخلت نہیں ہے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ حلفن کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں یہ میری تحقیق بھی ہے یہ جو ابھی تحریک وہاں اٹھی ہے جہاں وہاں جو برہان وانی کی شہادت ہوئی ہے وہ کسی باہر سے کوئی مداخلت نہیں تھی سشما سراج صاحب آپ اپنے اکل کا علاج کروائیں اور وہاں پہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خدرائی اس تصوابے رائے دیں دیموکریسی اس تصوابے رائے کے بغیر ہوتی کیا ہے ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کا راستہ سعودیہ کو انڈونیشیا کو ملائشیا کو ترکی کو ایران کو افغانستان کو اور پاکستان کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے اوائی سی کو سوچنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے نایم صاحب پرگیم میں تشریف لانے کا بہت شکریہ ناظرین پرگیم کا وقت اپنے اقتطاق کو پہنچا ارپانہ سعید کو دی دیئے اجازت اچھا سا ویکنڈ گزاریے گا اللہ نکھے بان